جنوبی آفریقہ اس کے گلے کا ہار بن گیا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کو پہلی بار مسلسل چار مقابلوں میں شکست پاکستان کو پہلے بھارت آسٹریلیا اور افغانستان نے ہرائیا جس کے بعد جنوبی آفریقہ نے بھی پیچھے دھکیل دیا ناکامی کے بعد پاکستان کا سمی فائنل میں پہنچنا انتہائی مشکل ہو گیا قومی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پر چھٹے نمبر پر چلی گئی چنائی کی بیٹنگ پچ پر بھی پاکستانی بیٹنگ فلاپ قومی ٹیم پچاس اوبرز بھی پورے نہ کھیل سکی سنتالیسویں اوبر میں ہی پاویلین لوٹ کئی ٹاپ آرڈر پھر دھکا دے گیا دونوں اوپنرز ناکام عبداللہ شفیق نو اور امام الحق بارہ رنز پر چلتے بنے رزوان اکتس اور افتخار اکیس رنز بنا سکے کپتان بابر آزم پچاس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ساؤٹ شکیل نے بابن اور شاداب قان نے تنتالیس رنز بنائی محمد نواز کی پھر غیر ذمہ دارانہ بیٹھیں چابس رنز پر حمد جواب دے گئی چیئرمن پی ٹی آئی سائفر کے جال میں بری طرح پھس گئے زمانت پر رہائی اور مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ سائفر میں غیر ملکی سازش نہیں حکومت گرانے کی سازش کی دلیل میں وزن نہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے بطور وزیراعظم سائفر وصول کیا اور گم کر دیا سائفر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا مقدمے میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن فائف کا اطلاق ہوتا ہے نو مائی کے مقدمات فیصلہ باد پولس کی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود سیڈیالا جیل میں پوچھ کر خصوصی عدالت کے جج عبالحسنات زلکرنین نے پنڈی اور فیصلہ باد پولس کو تفتیش کی جاستی سائفر کیس میں آج پانچ سرکاری گباہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے عدالت کی 31 اکتوبر کو گباہن کے بیانات ریکارڈ کرنے کی حدایت 2017 میں فیضاباد دھرنا کس نے کرایا وفاقی حکومت نے ذمہ داروں کے تائین کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی اٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی ریپورٹ کے مطابق 6 فروری 2019 کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا کمیٹی حاصل کردہ شواہد دستاوزات اور ریکارڈ کا جائزہ لے گی اپنی ریپورٹ بزارت دفاع کو یکم دسمبر کو جمع کرائے گی سپریم جیڈیشل کانسل نے سپریم کورٹ کے سینئر جج کو شکایات پر نوٹس جاری کر دیا دس نویمبر تک جواب تلق پاکستان بار کانسل نے جج کی موبینہ آڈیو لیگ پر ریفرنس دائر کیا تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم جیڈیشل کانسل کا اجلاس سابق چیئرمن نیاب جعبید اقبال کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا گیا علامیہ کے مطابق کانسل نے انتس میں سے انیس شکایات خارج کر دی عام انتخابات کب ہوں گے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو پیر کو بتا دے گا تاریخ سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لیں حتمی حلقہ بندیوں کا نوٹفیکیشن تیس نویمبر کو جاری ہوگا غزہ میں ہر طرف بمباری دھماکے اور بارود کی بو چوبیس گھنٹے میں مزید چار سو فلسطینی شہید ہو گئے بیس روز سے جاری اسرائیلی جہریت سے شہدہ کی تعداد سات ہزار تین سو چھپس ہو گئی تین ہزار بچے سترہ سو خواتین ستائیس صحافی شامل دو ہزار افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ غزہ میں پچاس فیصد امارت ملبے کا ڈھیر بن چکی بجلی اور طیبی سامان نہیں چانتس فیصد ہزبتال بند مسجد اقصہ میں جمعہ کی نماز نہ ہو سکی اسرائیلی پولس نے قریبی سڑکیں بلوک کر دی حزباللہ اور حماس کے جوابی حملے جاری تلبیب یافار کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی ہنگامی سائرن بجنے سے اسکری کانسل کا اجلاس روکا گیا اسرائیل لبنان سرحت پر سترہ اسرائیلی فوجی مارے گئے حلاق اسرائیلی فوجیوں کی تعداد تین سو نو ہو گئی دو سو چوبیس افراد یرغمال حماس لیڈر اسماعیل ہانیا کا کہنا ہے کہ جنگ تاریخ بدل دے گی اسرائیل نے غزہ پر حملے نہ روکے تو واشنگٹن بھی نہیں بچے گا فورن فنڈڈ منصوبوں کی مشترکہ کمیٹی کا جائزہ اجلاس وزیراعلا موسیل نقفی نے پلاننگ اینڈیولپمنٹ بورڈ میں صدارت کی ایشیای اور عالمی ترقیاتی بینک کی عالی حکام سے ملاقع پنجاب میں عالمی بینک کے تعاون سے بارہ منصوبے جاری ایشیای ترقیاتی بینک کی بدت سے آٹھ منصوبے بایت اکمیل کو پہنچے گئے مشکلات کو آسانیوں میں ڈھالنے کا آزم لاہور میں ترقیاتی کاموں کی رفتار مزید تیز سگیاں سے بابو سابو منصوبے نے بھی سپیچ پکڑ لی وزیرعالہ موسیل نقفی کا دورہ کنٹرولٹ ایکس پوریڈو اپر بریفنگ موسیل نقفی کا وزیرعالہ سندھ کے ہمراہ راولپنڈے رنگ روڈ پروجیکٹ کا دورہ منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا ایف ڈیو او اور کمیشنر راولپنڈی کی کارکردگی کو سراحہ مالی مشکلات میں گھری قومی ائر لائن کو ریلیف مل گیا اسی سی نے پی آئیے کو آٹھ ہر و روپے کے فنڈز دینے کی منظوری دے دی پی آئیے اور سیول ایوییشن آتھارٹی کے ساتھ دو طرفہ معاہدے پر عمل درامت کے ہدایت اور کیا سرفراز احمد کی ٹیم میں واپسی ہوگی چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف کی سرفراز احمد اور شانعواز دھانی سے ملاقات ٹیم کی پرفارمنس پر تفصیلی گفتگو سرفراز احمد نے زکاہ اشرف کو کرکٹ کی بہتری کے حوالے سے تجاویز دے